بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیور سوڈنٹس ہم کیلکولیس بائی ڈاکٹر ایسیم یوسف کا چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جمیٹری آف تھری ڈیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم اس کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ سکس کا آغاز کریں گے جس کے اندر اس ایکسرسائز کے سارے کے سارے question جو ہیں all the questions are very very important for examination point of view تو understood ہے کہ اس کا کوئی بھی سوال جو میں حل کروں گا وہ examination point of view سے بہت زیادہ important question ہوگا تو سارے کے سارے آٹھ کے آٹھ question جو ہیں اس کے سارے کے سارے important ہیں تو statement یہ ہے show that the shortest distance between the lines دو lines دی گئی ہیں ان کا shortest distance نکالنا ہے اور ہمیں proof کرنا ہے کہ وہ shortest distance کس کے برابر ہوگا that is equal to two a کے برابر اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو lines ہیں اب یہ understood ہے کہ یہ lines secure lines ہیں یعنی یہ line کسی اور plane کے اندر لائی کرتی ہے یہ line کسی اور plane کے اندر لائی کرتی ہے ٹھیک ہے تو فرض کر لیا کہ یہ line l ہے اور یہ line m ہے یہ understood ہے کہ یہ کسی اور plane کے اندر لائی کرتی ہے یہ کسی اور plane کے اندر لائی کرتی ہے ایسے کر کے دونوں different planes کے اندر لائی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو پہلی line لائی کریں پہلے ہم اس کی symmetric form لکھتے ہیں پہلے ہم اسکا Mitrick form لگتے ہیں first we take , first we take x plus a is equal to 2y is equal to minus 12z ، اگر میں اس کو ایسے لکھنا ہوں x plus a over 1 Y over 1 by 2 z z , over minus 1 by 12 any problem your answer should be no never not at all اب یہ denominator میں یہ چیزیں مجھے disturb کر رہی ہیں تو اس لئے اس کے denominator کو میں 12 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں ملٹیپلائی ان دینامی نیٹر by 12 what you will get x plus c over 12 y over 6 z over minus 1 اب یاد رکھیں کہ ہمیں جو فارمولا ہے وہ کیا ہے shortest distance between two lines کا فارمولا ہے ab projection of ab upon u projection of ab upon u اور اس کا فارمولا کیا تھا دونوں کی product over جس کے اوپر projection لینی ہو اس کا magnitude یہ فارمولا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب مجھے ویکٹر a چاہیے اور ویکٹر b چاہیے ویکٹر a جو ہے اور b ویکٹر جو ہے یہ کیسے فائلڈ اٹھ کریں گے ہم اب یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ کس پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہے یہ پوائنٹ پاس کرتی ہے a پوائنٹ میں سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں l l passes through l passes through passes through a پوائنٹ جس کے کوارڈینیٹ ہیں minus a 0 0 right direction ratio کس کے برابر آگے اس کے direction ratio of l direction ratio کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ مجھے ویکٹر u calculate کرنا ہے right تو اس کے direction ratio آگے میرے پاس 12 6 minus 1 12 6 minus 1 جن کو آپ lambda 1 mu 1 gamma 1 کا نام چلے رہنے دیں نہ رکھیں ایسی رین میں ٹھیک ہے اب دوسری لائن کو لیں اب یہ دیکھیں یہ لائن جو ہے یہ لائن l یہ کس پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہے a پوائنٹ میں سے اس کے کوارڈینیٹ آگے minus a 0 0 0 اب اسی طرح b پوائنٹ میں لوں گا اور وہ b پوائنٹ کہاں پہ لائی کرے گا m کے اوپر تو دوسری لائن لیتے ہیں ہم x is equal to now take now take the second one x is equal to y plus 2a is equal to 6 into z minus a over 1 over 1 over 1 اچھا اس کو اگر میں ایسے لکھنوں x over 1 is equal to y plus 2a over 1 is equal to z minus a divided by 1 by 6 تو have you any kind of اطراز your answer should be no never not at all اب یہ denominator پہ جو 6 آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 6 کے ساتھ multiply کر دیں گے multiply in denominator by 6 multiply in denominator by 6 denominator by 6 what you will get x over 6 y plus 2a over 6 یہ دوسرا چھکا is equal to z minus a over 1 the line m passes through the line m passes through سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے in order to find the shortest distance between two lines آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں lineیں کس point میں سے pass کرتی ہیں وہ point لکھ لینا ہے یہ تو 0 آ گیا minus 2a اور a اس کے بعد a اور b کو جوڑ دیں یہ دیکھیں یہ a اور b جوڑ دیں یہ ایک vector بن گیا a b vector کس کے برابر آ گیا main target ہمارا کیا ہے ہم نے a b vector نکال 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 پھر ان کی projection لینی ہے b b کے coordinate 0 minus 2 a a minus a کے coordinate سے minus a 0 0 تو یہ آ گیا minus minus plus a minus 2 a میں سے 0 باقی رہ گیا minus a اور یہ a میں سے 0 نکال تو باقی رہ گیا a ٹھیک 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 یہ آ گیا یہ ہمارے پاس a بھی آ گیا اب u vector جو ہے وہ کس کے برابر ہے یہ vector u آ گیا ٹھیک ہے اس line کے direction ratio کیا ہے 12 6 اور minus 1 اور اس line کے direction ratio کیا ہے 6 6 اور 1 ٹھیک ہے تو ایسا vector جو ان دونوں کے اوپر perpendicular ہوگا the vector بالکل جس را article میں کیا تھا vector u perpendicular to l and m is u is equal to 1 2 i plus 6 j minus k 1 vector 6 i plus 6 j minus k equal to 12 i minus 18 j minus 36 k shortest distance between two lines is shortest distance کس کے برابر آ گیا d is equal to projection of a b upon u is equal to دونوں کی dot product over u کا magnitude dot product لینے کا طریقہ پہلا پہلے کے ساتھ multiply ہوگا a b ہے میرے پاس a a into 12 12a 12a دوسرا دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا مائنس ایٹین اور مائنس ٹو ہے اٹھارہ دونے چھتیس چھتیس ہے یہ آگیا مائنس چھتیس اور اے مائنس تھرٹی سکس ہے ڈیوائیڈڈ بائی یہ آگر 12 کا سکیئر وان فورٹی فور اٹھارہ کا سکیئر میں ہے تین سو چوبیس ہوتا ہے شاید اور تھرٹی سکس کا کس کے برابر آئے گا بارہ سو چھانوے آئی ٹھنک سو لیٹ می چیک یہ پلس تھرٹی سکس آئے گا بہتر اور دس بیاسی دو چھتیس اٹھی فور اے اوبر فورٹی ٹو اس کو ایڈ کریں گے نا تو یہ فورٹی ٹو آجے گا فورٹی ٹو کس کے روٹ فورٹی ٹو اس سے کٹے گا تو آنسر آگیا ٹو اے اور یہی آپ نے پروف کرنا تھا کہ ان دو لائنز کا شورٹس ڈسٹنس اس کے برابر ہے اور اگر آپ کو یہ کہا جائے یہاں تک یہ قویشن ختم ہو جاتا ہے اگر پیپر میں وہ یہ کہہ دیتا ہے یعنی یہاں سے لیکن یہاں تک اتنی لائن کی ایکویشن آپ نے معلوم کرنی ہے تو اس کا میتھڈ کیا ہوگا آئیے اس کو دیکھتے ہیں ہم ایکویشن آف لائن آف شورٹس ڈسٹنس شورٹس ڈسٹنس اس اچھا یہ حالا کہ question کے اندر جو نا question یہاں پہ complete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ extra work ہے this is extra work صرف سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کے concept clear ہو جائے اچھا پہلی لائن کیا ہے ہمارے پاس x پلس a y اور z is equal to 0 is equal to دوسری لائن تھی ہمارے پاس x y پلس 2a z minus a اس لائن کے direction ratios کیا ہیں 12 12 6 and minus 1 اور اس کے کیا تھے 6 6 1 اس کے پاس vector u کے coordinate کیا تھے ہمارے پاس 12 minus 18 36 12 minus 18 36 12 minus 18 36 اچھا ایک plane یہ ہے ایک plane یہ ہے جب دو plane آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک straight line form کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو expand کر کے تو ایک plane is equal to exercise 8.6 کا question number 2 is also important for examination point of view statement ذرا دیکھیں اس کی statement یہ ہے find the shortest distance between x-axis remember remember x-axis کیا ہوتی ہے ایک line ہوتی ہے فرض کر لیا کہ یہ x-axis ہے یہ line ہے and this straight line اور جب دو plane آپس میں جڑتے ہیں تو ایک line بناتے ہیں تو یہ دو plane آپس میں جڑیں گے تو ایک line بنائیں گے تو فرض کر لیا کہ ایک plane یہ اور دوسرا plane یہ یہ جہاں پہ جڑے تو یہ line جو ہے یہ مارز وجود نہیں آئی اس کا color تھوڑا سا change کر دیتے ہیں دو planes ان دو planes کو جب دونوں intersect کریں گے تو ایک straight line بنے گی یہ straight line آگئی تو آپ نے distance معلوم کرنا ہے اس line کا اور اس line کا یہ والا distance جو ہے آپ نے معلوم کرنا ہے یہ ہے آپ کا required target required result تو ایکچولی ہم نے shortest distance between two lines سے معلوم کرنا ہے ایک line یہ والی آگئی ایک line یہ والی آگئی اب جو ہم نے article کیا تھا اس کے اندر جو lines تھی ان کی شکل کچھ اس طرح کی تھی x minus x 1 over lambda 1 y minus y سے وہاں سے point a مل گیا تھا اور point دوسری line جو تھی اس میں سے point b مل گیا ہم نے a b نکالا پھر vector u نکالا ٹھیک ہے تو یہ formula لگاتے ہوئے کہ projection of u projection of u a b upon u sorry a b upon u یہ formula لگاتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے شارٹس distance between two lines calculate لیا تھا لیکن یہاں پہ یہ method suitable نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں میرے پاس state line ہے وہ اس form میں ہے اور اس کو symmetric form میں convert کرنا بہت مشکل اور اوکھا کام ہے اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کوئی اور technique لگانے کی کوشش کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس کا method پہلے آپ فالو کریں یہ x-axis line ہے اور یہ دو plane کو جوڑنے سے جو ایک line بنتی ہے ہم کریں گے یہ کہ ایک ایسا plane معلوم کریں گے جو کہ اس line کو contain کرتا ہو مثلا یہ والا plane ہے ایسا plane جو کہ اس line کو contain کرتا ہو یہ دیکھے جی گرین plane آگیا جو کہ اس line کو contain کرتا ہے یہاں پہ پھر ہم کو یہ point لے لیں گے تو اس point کا اس plane سے فاصلہ نکال لیں گے تو وہی فاصلہ جو ہے وہ shortest distance ہو گا between x-axis and the line which is obtained by joining these two planes so this is the method اس ہی method کو follow کرتے ہوئے ہم question کو solve کریں گے سب سے پہلے statement دیکھیں ہمیں x-axis line given ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں x-axis line کی equation write down کرتے ہیں first we write the equation of x-axis equation of x-axis ab x-axis line کی equation کیا ہوگی x-axis line straight line straight line معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک point ہونا چاہیے اور اس کے direction ratios ہونے چاہیے line کے تو ہم equation of the straight line معلوم کر سکتے ہیں یہ formula لگا کے y minus y 1 over lambda 1 z minus z 1 over gamma 1 to x-axis line جو ہے یہ کس point میں سے pass کرتی ہے x-axis line passes through it passes through passes through کس point میں سے pass کرتی ہے definite بات ہے کہ origin سے ضرور pass کرتی ہوگی ٹھیک ہے x-axis line جو ہے یہ point one k zero سے بھی pass کرتی ہے k zero سے بھی k سے مراد کوئی بھی real number ہو سکتا ہے plus minus one plus minus two one by two one by three سارے کے سارے point جو ہیں یہ کہا پہ لائے کرتے ہیں x-axis line پہ لائے کرتے ہیں direction cosines of x-axis کس کے برابر آگئے direction cosines of x-axis are is کے direction cosines ہیں one zero zero یاد رکھیں کہ direction cosine کو direction ریشو کہا جا سکتا ہے direction cosine is the special type of direction ratio ایسے direction ratio جن کو square کرنے سے square کر کے add کرنے سے answer one آجائے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ direction cosines ہیں تو اس فارملے کو استعمال کرتے ہوئے equation of x-axis کس کے برابر آگئی x minus zero y minus zero z minus zero over اس کے direction cosine one zero zero کے برابر آگئی تو r equation of x-axis کس کے برابر آگئی equation of x-axis is x over one y over 0 z over 0 number اگر statement میں y-axis دیا ہوگا اس question change ہوکے آسکتا ہے x-axis کی جگہ پہ y-axis بھی آسکتا ہے z-axis بھی آسکتا ہے اگر y-axis آئے گا تو پھر y کے نیچے one آجائے گا اس کے نیچے zero zero اگر یہاں پہ z-axis آجائے گا تو z کے نیچے one آجائے گا اس کے نیچے zero zero آجائے گا وہ دو part جو ہیں وہ آپ نے خود try کرنے ہیں now come to the point اب ہمیں یہ دوسری line جو ہے یہ ہمارے پاس second line ہے تو میں نے آپ کو کیا طریقہ بتایا تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ایسی line find out ایسا plane find out کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ اس کو contain کرتا ہو ان دونوں planes کو cut کرنے سے جو line بنتی ہے وہ plane جو ان دونوں planes کو cut کرنے سے line بنتی ہے اس کو contain کرتا ہو اس کا formula کیا ہے وہ find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں now we find equation of the plane equation of the plane through the line of intersection through the line of intersection of the given two planes given two planes given two planes کیا ہیں یہ والے تو ایسا plane جو اس line کو contain کرتا ہوگا اس کا formula ہے پہلا plane plus k time of دوسرا plane یہ concept آپ already پچھلے lectures میں پڑ چکے ہیں plus k into a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equal to zero not not at all my 3D and QD students now this is the equation of the plane now what are the direction ratio of the normal to the plane the coefficient of x y and z are called as the direction ratio of the normal to the plane therefore direction ratios direction ratios of normal to the plane normal to the plane are plane are kis ke berabar hoong ge bhaia a plus k a dash b plus k b dash and c plus k c dash remember what is my problem मैं k calculate कर कर pos put to med x axis की ॐ पliyne पोन का आई निकालूँगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा अच्छा अच्छा अब यह 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 जो प्लें को करता है वो अच्छा यह जो है यह کیا یہ ایک پلین تھا ٹھیک ہے اور یہ دوسرا پلین آ گیا یہ ان دونوں پلینوں نے انٹرسیکٹ کیا تو یہ ایک لائن بن گئی ہے والی اب ایک ایسا پلین جو اس لائن کو کنٹین کرتا ہے وہ یہ والا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پلین کی ایکویشن جو ہے وہ کس کے برابر آئی ہے اس کے برابر آئی ہے اب اس پلین کو جو نارمل لائن ہے اس اس کے جو نارمل لائن ہے اس کے ڈریکشن ڈیشو کیا ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ جو پلین ہے اس پلین کے جو نارمل لائن ہے اس کے ڈریکشن ڈیشو دیکھتے ہیں یہ پلین پلین کے نارمل لائن اس کے ڈریکشن ڈیشو آگئے a پلس k a ڈیش بی پلس k b ڈیش پھر c پلس k c ڈیش جگہ کام میں ذرا ٹھیک ہے اب یہ ایکس ایکسس ہے ایکس ایکسس لائن کے جو ڈریکشن ڈیشو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں وہ one zero zero ہیں اب ایکس ایکسس لائن جو ہے چونکہ پلین کے پیرلل ہے لیکن پلین کے جو نارمل لائن ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہوگی پرپینڈیکلر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لائن کے اور اس لائن کے ڈیریکشن ڈیشو کی پروڈٹ کا سام کس کے برابر آئے گا zero کے برابر آئے گا تو اس کنڈیشن کو use کرتے ہوئے ہم k کی value find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ فکرہ لکھیں گے ہم کرتے ہوگی پر لائن کا سامن لائن تو دا پلین تو دا پلین ون اس پرپینڈکولر تو ایکس اکس تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ڈائریکشن ریشو کی پروریٹ کا سام اس کے ساتھ زیرو کے برابر ہوگا ایکس اکس آئین کے ڈائریکشن ریشو ریمیمبر وان زیرو زیرو ہے تو وان انٹو اے پلس کے اے ڈائش اس کے بعد پھر آ گیا زیرو انٹو بی پلس کے بھی ڈائش پھر زیرو انٹو سی پلس کے سی ڈائش سی پلس کے سی ڈائش is equal to zero یہ دونوں صفر کے برابر آ گئے تو ہمارے پاس آ گیا اے پلس کے اے ڈائش is equal to zero کے اے ڈائش is equal to minus a تو کے ڈائش کی ویلیو میرے پاس آ گئی minus a over a ڈائش اب اس کو پٹ کروں گا میں وان کے اندر تو میرے پاس ایک ایسا پلین آجے گا جو اس لائن کو کنٹین کرتا ہوگا پٹ ان وان in order to get the equation of the plane یہ آ گیا a x plus b y plus c z plus d k کی جگہ پہ آ گیا minus a over a ڈائش a ڈائش x b ڈائش y c ڈائش z plus d ڈائش is equal to 0 اب a ڈائش کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس کو سیمیلیفائی کر لیں ملٹیپلائی بائی ا ڈائش ملٹیپلائی بائی a ڈائش تو یہ آجے گا a a ڈائش into x plus a ڈائش b into y plus a ڈائش c into z plus a ڈائش d minus a a ڈائش x a a ڈائش x minus a b ڈائش y minus a c ڈائش z minus a t ڈائش is equal to 0 اب آپ دیکھیں گے کچھ سمپلیفیکیشن ہوگی یہاں پہ یہ اس کے ساتھ ختم finish خلاص دونوں آپ اس میں کینسل ہوگے اور میرے پاس اس کا نیٹ ریزلٹ کیا آیا یہ آگیا جی a ڈی ڈائش ٹھیک ہے اچھا جی میرے پاس آگیا یہ 0x آگیا یہاں پہ لکھ دوں گا میں 0x اس کے بعد یہ y ہے یہ y ہے تو y common bracket کے اندر آگیا a ڈائش b minus a b ڈائش y plus a ڈائش c minus a c ڈائش into z plus a ڈائش d a ڈائش a ڈائش d minus a ڈی ڈائش is equal to 0 right اب یہ والا جو plane ہے اس کی equation میرے پاس آگئی ہے اس کو تھوڑا سا میں انڈر لائن کر دیتا ہوں green plane جو ہے میرے پاس جو کہ اس لائن کو contain کرتا ہے یہ دیکھیں یہ والا plane ٹھیک ہے یہ plane جو ہے یہ ان دونوں ان دونوں کو جوڑنے سے یہ جو red line بنتی تھی یہ والا plane اس لائن کو contain کر رہا ہے اب ہم shortest distance between x-axis and this line mean the distance of a point from x-axis to the plane ٹھیک ہے now the shortest distance یہ فکرہ باتا important ہے now the shortest distance shortest distance between x-axis between x-axis between x-axis and the given line mean the distance from any point any point of x-axis to the plane plane کی equation کا نام رکھ لیتے ہیں ہم ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس number 2 آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا plane 2 to take any point on x-axis take any point on x-axis now we find distance from origin to the plane to to the plane to distance of a point from a plane کا formula جو ہے وہ اب ہم use کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ plane 2 کیا ہے ہمارے پاس 0x plus plus a dash b minus a b dash into i plus a dash c minus a c dash into z plus a dash d minus a d dash is equal to 0 اور point ہے ہمارا 0 0 0 اچھا آپ یہ دیکھیں یہ formula آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس یہ point ہے x1 y1 z1 اور یہ کوئی ایک plane ہے ax plus by plus c z plus d is equal to 0 آپ اس point سے plane کا فاصلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ d استعمال ہو چکا capital d استعمال کریں capital d will be equal to یہ والا point اس کے اندر put کر دیں گے ax1 plus by 1 plus c z1 plus d over a square plus b square plus c square یہ والا formula استعمال کرتے ہوئے the shortest distance between two lines کس کے برابر آگیا d is equal to x جگہ پہ 0 put کریں گے a dash b minus a b dash y کی جگہ پہ 0 آگیا a dash c minus a c dash z کی جگہ پہ 0 آگیا plus a dash d minus a d dash ka mod over x کے کوہفیشنٹ کا square y کے کوہفیشنٹ کا square z کے کوہفیشنٹ کا square 0 آگیا a dash b minus a b dash plus a dash c minus a c dash ka square this is further equal to d is equal to a dash d minus a d dash distance is always positive divided by a dash b minus a b dash ka square plus a dash c minus a c dash ka square ٹھیک 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 distance between x axis اور is line ka ٹھیک ہے is line ka اور is line ka جو درمیانی distance ہے وہ اس کے برابر آگیا اب یہاں پہ چونکہ x axis دیا ہو ہے تو y axis اور z axis x x x z x put کر کے یہ دو question آپ نے خود جو ہے ایز practice جو ہے اس سمال کرنے ہیں میرا خیال ہے کہ آنسر آجے گا بی ڈی 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 آگر یہاں سے اب چونکہ a ڈی ڈی اور a ڈی a c اور b c والی جو ہیں وہ آجیں گے وہ آپ کلکولیٹ کریں گے تو بہرحال آپ پتا چلے گا تو اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish اگر آپ نے لیکچر کو شروع سے لے کر آخر تک watch کیا ہے تو آپ کو پسند آیا ہوگا لیکچر پسند آنے کے صورت میں like کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسرائب کر دیا ہے تو بہت شکریہ نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسرائب کریں کیونکہ majority of the people یہ تو watch کرتی ہے لیکن چینل کو سبسرائب کرنا پسند نہیں کرتے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انصار کیجئے گا اللہ حافظ